رحمہ الرحیم تیورم 10.2 ایمپورٹن تیورم ہے پیپر کیا ہوئے اسے تیورم کا سٹیٹمنٹ ہے if two angles of a triangle are congruent then the side opposite to those angles are congruent سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی ٹرائنگل میں دو انگل congruent ہو ٹرائنگل میں تین انگل ہیں لیکن اگر دو انگل congruent ہو تو پھر اس کی اپوزٹ سائٹ بھی کیا ہوتے ہیں congruent ہوتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ ہے فگر سب سے پہلے ہم فگر ڈروہ کرتے ہیں تو فگر یہ ہیں ٹرائنگل ہیں ہمارے پاس for example یہ ٹرائنگل a b c اب فگر کو ساب بنا دیں یہ a b c ٹرائنگل ہیں اس میں اگر ہمارے پاس دو انگل ہو تو دو انگل کون سے انگل انگل b انگل c یہ اگر ہمارے پاس congruent ہو جائے تو given میں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں given in ٹرائنگل a b c انگل b is congruent to انگل c پھر آپ کو بتا رہے دیں the sides opposite to those انگل are congruent اگر دو انگل congruent ہو تو اس کے opposite side بھی کیا ہوتے ہیں congruent ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں to prove ہم اس کو prove کرتے ہیں کہ اس کا opposite side b کا opposite side کیا ہے انگل b کا opposite side a c ہے اور انگل c کا opposite side کیا ہے a b ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ a b is congruent to a c بے شک آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ a c is congruent to a b تو یہاں پہ ہم construction کرتے ہیں figure میں figure کے دو types کی construction ہوتے ہیں ایک construction یہ ہے کہ انگل کو بائسٹ کریں تو انگل بائسکشن کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے arc draw کرتے یہ practical جملٹریم ہوتے لیکن ہم practical ہی نہیں کرتے یہاں پہ compass رکھو گے اور یہاں پہ compass رکھو گے دو arcs draw کرو گے اور اس پہ line draw کر کی یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے بائسٹر تو اس کو ہم نے انگل کو بائسٹر کیا تو یہاں پہ جو ہمارے پاس انگل بنا انگل one اور two اور بائسکشن کا یہ فائدہ ہے کہ دو انگل کو equal parts میں divide کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کنسٹرکشن میں لکھتے ہیں کنسٹرکشن ہم نے کیا کیا بائسٹ بائسٹر اینگل اے کٹن اور اسی اینگل اے کا جو line ہے یہ کارتا ہے کس کو بی سی ایٹ پوائنٹ ڈی اس کو کس پوائنٹ پہ کٹتا ہے پوائنٹ ڈی پہ کٹتے ہیں اب ہم پروف شروع کرتے ہیں اور اپنے پروف کی طرف آتے ہیں تو پروف میں سب سے پہلے اس سیٹ پہ کیا ہوتے ہیں statement اور اس سیٹ پہ reasons ہوتے ہیں تو statement میں سب سے پہلے آپ دونوں ٹرائنگل کو corresponding دوگے تو میں triangle a b d اس corresponding to triangle a c d تو دیکھیں یہاں پہ بھی a start ہے اور d end point ہے یہاں پہ بھی a starting point ہے اور d end point ہے یہاں پہ b اور c different ہیں تو اس کو corresponding اسی طرح لے آپ rotate بھی کر سکتے angle triangle b d a تو اس طرح triangle c d a ہو جائے گا تو یہاں پہ figure سے ہم ایک ایک چیز کو لکھتے ہیں تو دونوں triangle میں آپ کو کیا کیا چیزیں congruent نظر آتے تو number first angle b is congruent to angle c angle b is congruent to angle b is congruent to angle c اور اس کا reason کیا ہے given ہے given کیا تھا if two angle of a triangle are congruent تو ہم نے کون سے دو angle لیتے angle b اور angle c کو congruent لیتے تو ہم بچوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اس کے پانچ step ہوتے ہیں تقریباً اس کے پانچ step ہوتے ہیں یہ step number first ہو گیا دونوں triangle کو correspondence اور step number five جو ہے ان دونوں triangle کو آپ congruent لوگے دونوں triangle کو آپ congruent لوگے اور یہاں پہ تین step یہ ہے ہم نے جیسے دیکھے angle a کو buy sit کیا تو ہمارے پاس دو angle بن گیا ایک تا angle one اور ایک angle two تو یہ angle one اور angle two بھی آپس میں کیا ہے یہ بھی congruent ہے angle one is congruent two angle two کیوں congruent ہے یہ construction سے اور construction میں ہم نے angle a کو buy sit کیا ہر ایک triangle میں آسان ہوتے بچوں کے لئے آسان ہوتے یہ دیکھیں a d یہ a d side یہ اس triangle کے لئے بھی ایک ہی ہے اس کو common side کہتے ہیں to a d is congruent to a d اور reason کیا ہے common اب ہمارے پاس یہ one two three element of one triangle is congruent two three element of the other triangle therefore both the triangles are congruent triangle a b d جو اوپر ہم نے triangle لیا وہ کیا ہوگا congruent ہوگا کس کی triangle a c d کی reason کیا ہے reason یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں دو angle اور ایک side ہیں لیکن یہ دو angle یہ angle جو angle one اور angle b ہے اور side اس side پہ ہیں مطلب یہ side included نہیں ہے جب side included نہیں ہے تو ہم اس طرح لکھتے angle angle side is congruent to angle angle side اور جب دو اٹھرہ angle congruent ہو جائے تو اس کے remaining element بھی کیا ہوتے وہ بھی congruent ہوتے تو remaining element جو ہمارا required ہے وہ یہ ہے que a b is congruent to a c therefore therefore a b is congruent to a c reason کیا ہے corresponding corresponding sides of congruent triangles یہ دو triangle congruent ہیں اور یہ side اس کے کیا ہے corresponding ہیں ہم اس ہی کو prove کر رہے تھے کہ اگر دو angle congruent ہو تو اس کے opposite side بھی کیا ہوتے congruent ہوتے تیورم بہت important ہے پیپر کے حوالے سے اس پر practice کریں